پچھلے دنوں راسل خیمہ جانا ہوا تو راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز کے لئے رکا دوپہر کا وقت تھا حضب عادت پہلے صف میں بیٹھا تو میرے برابر میں ایک بزرگ بیٹھے تھے کالے لیکن چہرے پر بلا کا نور تھا میں نے سوچ لیا کہ نماز کے بعد ان سے ضرور ملوں گا جماعت ختم ہوئی تو وہ مسجد کے ایک کونے میں قرآن لے کر بیٹھ گئے میں ہمت کر کے قریب کیا اور سلام کیا اور پوچھا اردو معلوم ہے انہیں بہت اچھی طرح اردو آتی تھی ان کا تعلق یمن کی ایک تبلیغی جماعت سے تھا رسہ مختصر بہت باطن ہوئے اڑتے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ بڑے صاحب دعا قبول ہونے کا کوئی بہترین طریقہ تو بتائے کہنے لگے سو پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ دعا کی قبولیت کا طریقہ بتاؤں میرے رونٹے کھڑے ہوگئے کہنے لگے اللہ میاں رج ہی نہیں کرتا میں نے بیچین ہو کر کہا جی بسم اللہ کہنے لگے میاں ہر نماز میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لئے دعا مانگو چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ کیونکہ اللہ کے پاس تمہارے لئے ان کی دعائیں تب سے جمع ہو رہی ہوتی ہے جب سے تم پیدا ہوئے ہو کہنے لگے یہ عمل آج سے ہی کر کے دیکھو سراب دیکھا ہے نہ جیسے جیسے اس کے قریب جاؤ وہ مٹتا جاتا ہے دعا کہ اس عمل سے تمہارے زندگی سے پریشانیاں اسی سراب کی طرح مٹی جائیں گی انشاءاللہ یقین کرے اس دن کے بعد سے میں نے ایک بار بھی ناغہ نہیں کیا اور راستے ایسے کھل رہے ہیں جیسے صبح رات کو کاٹ کر روشنی پھیلاتی ہے